اسلام علیکم ناظرین آگے جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹ کے بٹن پر دبائیں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں ناظرین سب سے پہلے خیت اسے گھنٹ کاٹ کر اس جگہ لائے جاتا ہے جہاں پر گھوڑ تیار کرنا ہو ناظرین نمبر دو گھنٹ کا راست یعنی راو نکالنے کے لئے اسے ویلڑا میں ایک ترتیب کے ساتھ دیا جاتا ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں ویلڑا اس مشین کو کہتے ہیں جس کے ذریعے گھنٹ سے راست نکالا جاتا ہے اس کے بعد یہ راست ڈبو میں ڈال کر ایک کڑھا نمہ برطن میں ڈالا جاتا ہے جو پہلے سے ایک آگ کے بڑے چولے پر گرم کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کڑھا کے نیچے اچھی طرح آگ جلائی جاتی ہے اور اس کڑھا کے اندر کچھ مخصوص چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو کہ رنگ کاٹ اور سوڈا ہے تاکہ پت تیار کی جا سکے ناظرین پت جب تیار ہو جاتی ہے تو اسے پھر ایک چار کونے والے برطن میں ڈالا جاتا ہے جسے سریکی نے ماتر کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی ناظرین اس ماتر میں پھر خرچہ مار کر اور اس سے ایک خاص ترتیب سے آپس میں مکس کیا جاتا ہے اور پھر اس سے تھنڈا ہونے کے لئے کچھ دیر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ناظرین چھوٹے چھوٹے گوڑ کے روڑے بنایا جاتے ہیں جو عام طور پر دکانوں میں دکھائی دیتے ہیں اور اس کے بعد گوڑ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس سے ہم پھر گوڑی میں ڈال کر کسی برطن میں ڈال کر لے جاتے ہیں آج کی امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا میزبان سجاد آمد خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی